بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاکر محبوب سیلز ٹیکس ویڈولڈنگ کے اوپر میں نے ایک سیریز آف ویڈیو سٹارٹ کی تھی جس میں میں دو آلڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اور ان میں جو چیزیں میں نے ڈسکس آلڈی کر لی ہے وہ ہے جی ایک تو سیل ٹیکس سپیشل پروسیجر ویڈولڈنگ رولز ہم نے دیکھے اور ان رولز میں کیا ریفائن تھا کہ سیلز ٹیکس کی ویڈولڈنگ ایجنٹس جو ہیں وہ کون لوگ ہیں اور اس کے علاوہ جو سیلز ٹیکس ویڈولڈنگ ایجنٹس ہیں ان میں رسکوانسیبیلٹیز ان کی کیا ہیں اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں سپیشلی ان کا جو سیلز ٹیکس ویڈولڈنگ وہ جو کرتے ہیں اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے انہیں کیا کرنا ہے اور پروپر ہم نے تین جو بدولڈنگ ایجنٹس ہو سکتے ہیں گومی طرف سے جس میں ملٹری اکاؤنٹ جنرل ہے اور اس کے علاوہ لوکل ایجنٹس یا لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ہو سکتے ہیں یا فرڈل گورنمنٹ کی کیس میں اے جی پی آر جو ہو سکتے ہیں اے جی پی آر سے جو پیمیٹس ریلیس ہوتی ہیں تو وہ وہ رسپانسیبیل ہو سکتے ہیں اور انہوں نے اپنی جو بدولڈنگ ایجنٹس کی رسپانسیبیلٹیز ہیں ان کو کس طریقے سے ڈسپوز آف کرنا ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم نے جو سیلس ٹیکس رولز 2006 ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا تھا کیونکہ اس میں ایک جگہ ریفرنس تھا سیلس ٹیکس رولز 2007 میں مینچن تھا اور اس ہی کے حوالے سے ہم نے پھر سالس ٹیکس رولز کو بھی ڈسکس کیا اور سیلس ٹیکس رولز میں بھی جو گورنمنٹ کی بدولڈنگ ایجنٹس ہیں ان کی رسپانسیبیلٹیز اسی طریقے سے ڈیفائن ہیں جیسے سیلس ٹیکس سپیشل پروسیجر بدولڈنگ رولز 2007 میں ڈیفائن ہیں یہ ہمارا جو مین ایریاز تھے سیلس ٹیکس بدولڈنگ سے لیٹیڈ جس میں ہم نے جو فرس ریلیمنٹ لاؤز والا پورشن ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں جو امپورنٹ چیزیں ہیں وہ ہیں سیلس ٹیکس سیلس ٹیکس سپیشل پروسیجر بدولڈنگ رولز جو کہ ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں اس کے کچھ پارٹ ابھی رہتا ہے جو کہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو بدولڈنگ جے ایجنٹس کی رسپانس بیلٹیز ہیں اس کے علاوہ سیلس ٹیکس سپیشل پروسیجر بدولڈنگ رولز 2007 میں فردر کیا ڈیفائن ہے اس کے بعد سیلس ٹیکس نائنٹی نائنٹی کا ڈیون سکر جول ہے جو کہ سیلس ٹیکس ویڈوڑڈنگ کو ہی ڈیل کرتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے اور سیلس ٹیکس ڈیوڈنگ 6 کا جو چپٹر فورٹین ہے پورٹین ڈی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا کیا ویڈوڑڈنگ اجنس کی رسپانس بیلٹیز یا ویڈوڑڈنگ سیلس ٹیکس سرلیٹیز ہے یہ جو سیلس ٹیکس ویڈوڑڈنگ ہے یہ territory میں اگر آپ نے services provide کی ہیں اور ان پر sales apply ہوتا ہے تو اس کے جو rules ہیں یہ specifically ہم وہ جس کس کر رہے ہیں باقی جو provinces ہیں ان کی اپنے relevant laws ہیں وہ اگر کسی province میں آپ پر reside کرتے ہیں کسی province میں آپ آتے ہیں اور آپ نے services لیں ہیں یا services دیں ہیں تو ان کے جو sales sex withholding ہے وہ اس province کے rules کے حساب سے اس کو deal کرنا ہوگا یہ جو سیریز آف ویڈیوز میں upload کر رہا ہوں سیس ایک ویڈولنگ کے اوپر یہ provinces کو dealing کریں گی صرف اسلام آباد capital territory کے اندر اگر آپ نے services provide کی ہیں یا services نہیں ہیں اس کے اوپر ویڈولنگ کو یہ deal کریں گی یہ اس کے علاوہ کچھ ایسے questions ہیں جنس کو ہم نے دیکھنا ہے جب ہم یہ سارے تینوں جو relevant laws ہیں ان کو ہم discuss کر لیں گے تو اس کے بعد ہم ہمیں جو next question mention ہے یہاں پہ کہ اگر آپ کا sales sex withheld ہو گیا ہے یا آپ نے sales tax withheld کیا ہے تو اس کو آپ نے کس طریقے سے deal کرنا ہے یہ سارے جو ہیں اگر ہم یہ تینوں laws discuss کر لیں گے تو اس کے بعد ہمیں یہ ان سب کی answers مل جائیں گے میرا یہ plan ہے کہ یہ جو laws ہیں تینوں یہ ہم discuss کرنے کے بعد ان کے جو questions ہیں ان کو میں summarize کر کے ان کا جو answers بنتے ہیں وہ بھی آپ کو deep explain کروں گا تو start کرتے ہیں جی ہمارا جو sales tax with holding rules اس کا special procedure with holding rules 2007 اس کا point number 8 ہم نے discuss کر لیا تھا اس کے بعد جو اس کا third point ہے responsibilities of registered supplier کیا ہے جو registered supplier ہو گا وہ section 23 sales tax act 1990 کے حساب سے اپنی جو بھی supply دے گا اس کی sales tax invoice issue کرے گا section 23 جو ہیں یہ sales tax invoice کے جو necessary particulars ہیں ان کو describe کرتا ہے کہ sales tax invoice جو ہیں اس کی کیا condition ہے as per law کس طرح کی invoice جو ہیں وہ ہونی چاہیے اس میں کیا کیا particulars کیا کیا information ہونی چاہیے جس کو آپ consider کریں گے کہ یہ ایک sales tax proper sales tax invoice ہے سیدیس کے بعد next point ہے جی point number 2 جو registered supplier ہو گا اس نے کیا کرنا ہے first point میں تو اس نے کیا کرنا تھا کہ اس نے proper sales tax invoice issue کرنی ہے جو کہ section 23 کی compliance میں ہو section 23 of the sales tax act 1990 اس کی compliance میں ہو کہ جو کیا particulars وہاں پہ mention ہے وہ سارے اس invoice میں mention ہونے چاہیے اور point number 2 میں اس نے کیا کرنا ہے جی اس نے return file کرنی ہے جو کے طریقہ mention ہے chapter 2 of sale tax rule 2006 میں اور اس return کو file کرتے ہیں جو اس نے جتنے بھی اس کے due input credits ہوں گے جو اس نے purchases پہ sale tax اپنے suppliers کو دیئے میں ہیں وہ adjust کرنے ہیں as per section 7, 8 or 8 of sale tax act 1990 اور اس کے علاوہ اس نے credit لینا ہے اس sale tax کا جو اس کے customers نے اس کا withdrawal کیا ہوا ہے اور اس نے اس کے customer نے جمع کرائیا ہوا ہے FBR کو تو جو sale tax withholding ہے اس کا credit ایک registered person نے اپنی monthly return میں لینا ہے اور اپنی liability finalize کر کے اس کو pay کرنا ہے لینا ہے اور اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 ہے جی کہ responsibility collector صاحب جو ہیں آپ کے relevant area کے ان کے کیا responsibility ہیں تو first responsibility جو ہیں collector صاحب نے یہ کرنا ہے کہ اپنے area میں جتنے withholding agent ہیں ان کا record رکھنا ہے list رکھنی ہے اور ان کے sales withholding کو monitor کرنا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے insure کرنا ہے کہ جو return ہے prescribed return ہے وہ اس area میں جتنے withholding agents ہیں وہ file کر رہے ہیں کہ نہیں file کر رہے یہ collector صاحب کی responsibility ہے اس کو insure کرنا اس کے بھی کرنا ہے کہ جو sales tax چالان کم return جو national bank سے receive ہوگی اس کو computer system میں upload کرنا ہے یہ بھی responsibility ہے collector صاحب کے بعد جی point مجھ بھی ہے جو collector صاحب ہیں انہوں نے ہر period میں یہ insure کرنا ہے کہ جو بھی supplier withholding agent نے sales tax جن withhold کر کے upload کیا ہے یا جمع کر رہے ہے وہ سارے supplier جو اپنی returns پائل کر رہے ہیں اور جو بھی انہوں نے supply withholding agents کو دیں ہیں وہ اپنی return میں declare کر رہے ہیں جو basically sales tax withholding agent withholding کا جو basic concept تھا یا basic اس کا idea تھا وہ یہ تھا کہ maximum لوگوں کو unregistered ہیں sales tax میں ان کو sales tax میں register کیا جائے اور ان کو sales tax net میں لائے جائے اسی لیے انہوں نے جو withholding agents جو purchases کرنے والے لوگ ہیں اور withholding agent ہیں تو ان کو یہ bound کیا کہ آپ اپنے جتنی بھی پرچیز ہوں گی جتنے بھی آپ کے سپلائر ہوں گے آپ ان کی invoice کے اوپر جو sales tax ہے اس کو بھی جمع کرانا ہے تاکہ ان کا جو وائر ڈیٹا ہے جو بھی record ہے وہ FDR کے پاس tax department کے پاس آسکے اور اس record کو جو collector صاحب ہیں جب اپنے سسٹم سے reconcil کریں اپنے سسٹم سے چیک کریں جو سپلائر ہیں وہ sales tax return جو پائل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور وہ registered ہے یا نہیں ہے تو یہ insure کرنا تھا collector صاحب نے ان کو registered کرنا تھا یا ان کو sales tax net میں لے کھانا تھا یہ idea تھا sales tax withholding کو introduce کروانے کا اور یہی جو ریسپونسی بیلٹی ہے جو collector صاحب کی اس point number 3 میں mention کی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ insure کرنا ہے کہ جو supplier withholding agent نے جن کا tax withhold کر کے جمع کرایا ہوا ہے ان کو بھی چیک کرنا ہے اپنی بیار نے یا collector صاحب نے کہ وہ لوگ جو اپنی return declare کر رہے ہیں اور جتنی بھی supplies withholding gems کو کر رہے ہیں وہ اپنی returns declare کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ point number 3 میں mention ہے اس کے بعد ہی point number 5 ہے اس میں exclusion mention ہے کون سی supplies ہوں گی یا کون سی services ہوں گی جن کے اوپر sales withholding نہیں کرنی یا نہیں کی جائے گی اگر کیا ہوگا جی electrical energy آپ لے رہے ہیں تو آپ نے sales withholding نہیں کرنا natural gas supply آپ لے رہے ہیں تو آپ نے sales withholding نہیں کرنی اس کے علاوہ petroleum products ہیں جس میں یہ سارا mention ہے tex rules 2007 کا یہ rules بھی fbr website available ہے اس کے لئے آپ website جا کے rules کا پوش انہوں میں جائے اگر تو یہ sales tex rule 2007 کے sales tax special procedure rules یہ دوسرے جو ابھی ہم discuss کریں ہیں وہ withholding rules ہے لیکن یہ sales tax procedure rules ہے تو اس chapter eleven ہے یہ deal کرتا special procedure for payment of sales tax by steel melters re rollers and chip breakers کو اس میں پورا process ڈیفائن ہے کہ ان لوگوں کو جو sales tax ہو گا وہ کیس طریقے سے define ہو گا کیس طریقے سے ascertain ہو گا اور انہوں نے سیل tax کتنا pay کر لائے تو اس میں یہ کمپنیز یا یہ پرسن سامل ہے پر پر سیل سیل سیکس پر پیمیٹ پیمیٹ ہوگی اب ایڈ ویرم جو لائٹن ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اکاردن تو ویلیو یا اسیس ویلیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسیس ویلیو کیسے آپ سے پیمیٹ 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 سیل نہیں ہوگی اس کے بعد ہے گھ کوکینگ آئل اگر آپ پیمیٹ کر رہے ہیں اور ان کو پیمیٹ کارے ہیں تو اس کے اوپر سیل سیکس ویلیو نہیں ہوگی اس کے علاوہ تلی کمیویمی کمیویشن سرویسز ان کی پیمیٹ 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 اس کے علاوہ پیمیٹ گوڑ پیمیٹ پرنید پسید و اٹھائیں پرنید پسید نقود سے تشری پرنید پسید پرنید السلام دکھونگی Lords اس میں منشن ہے جی کہ جو بھی پرویجنز رولز یا نوٹفیکیشن اندر سیل تیکس ایکٹ نائنٹی نائنٹی ایشو ہوئے ہیں وہ اپلائے ہوں گے اگر وہ ان رولز ان کنسسٹنٹ یا متضاد نہیں ہیں تو جو سیل تیکس ایکٹ میں چیزیں ایشو ہوئی ہیں نوٹفیکیشن کی فارم میں یا رولز کی فارم میں تو وہ اپلائے ہوں گے یہ تھا جی سیل تیکس سپیشل پروسیجور ویتولنگ رولز کا پارٹ یہ یاد پہ کمپلٹ ہوا اس کے بعد نیکس میں ڈسکس کروں گا 11 سکیجول سیل تیکس ایکٹ نائنٹی نائنٹی کا اور اس میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ سیل تیکس پہ لنک سے ریلیٹیڈ کیا چیزیں منشن ہیں اپنا بہت سارا کیا لگے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی میری لیٹیس ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو اس کا لائٹ آپ کو مل سکے نام بہت سارا کیا لگے گا اللہ حافظ